طبع نبوی آج معاشرے کے اندر بہت سے ہمارے لوگ ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ طبع نبوی کیا ہے اصل میں تو حقیقت تو یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کی صحت چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں اس لیے کہ جب ایمان والا طاقتور ہوگا ایمان والا صحت مند ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں پوری رات کھڑے ہو کر بھی سبحان اللہ قیام کی لذت کو حاصل کرے گا اور سبحان اللہ رکو کی چاشنی کو اسے نصیب ہوگی اور سجدوں کی حلاوت بھی محسوس ہوگی لیکن اگر جسم میں توانائی ہی نہیں ہوگی بہت سی بچیاں ہیں بہت سی بہنیں ہیں دن بر کام کاج کر کے آتی ہیں ظاہری بات ہے یوکین یورپ کے اندر تو سب نہیں کام کرنا ہے مرد بھی کام کرتے ہیں خواتین بھی کام کرتی ہیں تو اب اس کے اندر رہتے ہوئے ظاہری بات ہے جسم میں اب خوراک نہیں ہوگی یا ہمارے بہت سے نوجوان آج کل ڈائٹ بھی کرتے ہیں یعنی کہ اسمارٹ بڑھنا چاہتے ہیں اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے اسمارٹ رہ سکتے ہیں آپ لیکن اس میں یہ طریقہ نہیں کہ آپ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیں اس کا بھی ایک طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی بیان فرمایا ہے ناظرین کرام یقین جانئے کہ یہ جو تین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اگر آپ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کریں کہ سب سے موزی مرض کون سے ہیں مثال کے طور پر ایسے مرض یا ایسے امراض کہہ دیں کہ جس کا آج کی سائنس بھی اس سے ہاتھ اٹھا رہی ہے اور سرنڈر کر رہی ہے کہ اب یہ لا علاج ہو چکا ہے اب اس کا علاج نہ ممکن ہے ناظرین کرام قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے سبحان اللہ ان تمام امراض کا جن کو ڈاکٹرز بھی آج کی سائنس بھی جو لا علاج کہہ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بھی علاج تجویز فرمایا اور سبحان اللہ ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی اتارا ہے سبحان اللہ اور یقین قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں تو ناظرین کرام سبحان اللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا امتی جو ہے صحت مند رہے لیکن صحت مند رہنے کے لئے ہمیں اپنی غزاؤں پر بھی غور کرنے کے ضرورت ہے ناظرین کرام سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کے اندر اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو تین کی قسم کھائی ہے اس میں بڑی شفا موجود ہے آج سب سے موزی امراض کونسا ہے کینسر آج موزی مرض کونسا ہے سب سے موزی مرض نجانک گنتی میں آپ لے کے آئیں ایسے ایسے نام کے حیرانگی ہوتی ہے سبحان اللہ تین کے اندر زیتون کے اندر اللہ تعالیٰ نے کینسر کا علاج بھی رکھا ہے اور آج اور حکمہ فرماتے ہیں میرے استاد حکیم اور یقیناً بہت سی مشہور یہ بڑی مشہور بات ہے القبض ام الامراض قبض جو ہے وہ تمام بیماریوں کی ماں ہیں یعنی کہ جس طرح سے ماں بچے جنتی ہیں تو اسی طرح سے یہ قبض جو ہے یہ بیماریاں جسم میں جنم لیتی ہیں اور آج کے دور کے اندر ہماری غزا کا استعمال ایسی غزائیں ایسی غزاؤں کا استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے ہاں نظام انہزام اور اسی طریقے سے ہمارا پیٹ کا نظام جو ہے بلکل دھرم بھرم ہو چکا ہے اس لیے ناظرین کرام ایک تو غور کرنے کے ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کیا طریقہ بتلایا چلے آئیے تھوڑا سا ہم اس پر غور کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے کے لیے ٹھیک ہے پیٹ بھی تمہارا ہے اور پیسہ بھی تمہارا ہے اور ساری جو ریسٹورنٹ ہیں زبان کے ذائقے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بھی کر رہے ہو لیکن اس میں توازن رکھو تو تمہاری صحت اچھی رہے گی ہمارے ہاں زیادہ کھانے کو صحت مندی کہا جاتا ہے یاد رکھیئے زیادہ کھانا جو ہے صحت کے لیے مذر ہے اور آج جو ماشاءاللہ مسالوں سے بھرپور کھانے کھاتے ہیں تو اس پر بھی غور کرنے کے ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ غزہ استعمال فرمایا کرتے تھے وہ سادہ غزہ کو پسند فرمایا کرتے تھے ناظرین اکرام مختصر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاتے ہو تو اپنے پیٹ کے تین حصے کرو پہلا حصہ یعنی کھانے کے لیے دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے بھی رکھو ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک جگہ دعوت ہوئی اور چند لوگوں کی دعوت دی گئی اور وہاں پر ماشاءاللہ سب نے بھرپور کھانا کھایا ایک شخص کو ڈش بہت اچھی لگی سہت مند بھی تھے بظاہر سہت مند تھے موٹاپا سہت مند کی علامت نہیں ہے تو انہوں نے بہت ماشاءاللہ رج کر کھانا کھایا کھانا جب بہت کھایا تو ان کو آخر میں وہ سویٹ ڈش جو ہے بہت اچھی لگی جب انہیں بہت اچھی لگی تو یہاں تک کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دل تو کر رہا ہے میں اسے کھائی جاؤں لیکن اب جگہ نہیں ہے اب مجھے جو ہے ایسی کوئی دوائی دے دو کہ جو میں اوپر سے لگا دوں کیونکہ اب ان کے نظام نظام وہ خراب ہونے کے قریب تھا تو اب ان سے کہا گیا کہ میں یہ گولی کھا لیں تو انہوں نے کہا اب جگہ ہی نہیں ہے کہ گولی بھی کھا لوں تو ناظرین اکرام بس وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم اتنا کھا لیتے ہیں اتنا اپنے آپ کو فل کر دیتے ہیں کہ گولی کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں یعنی کہ ایک لطیفے کے دور پر کتا کے آپ کو کچھ ذوق حاصل ہو جائے اور یہ واقعہ تنے ایک حقیقت بھی ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری روٹین سونے اور جاگنے کی کیا ہے اور پھر ایک ہمارے حقیم استاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا ایک وقت تعیون کیا ہے تو اس میں بھی ایمان والوں کیلئے سبق ہے کہ اگر یہ ظاہری بات ہے یوکی یورپ کے اندر تو اگر آپ اتنی جلتی کھائیں گے اور اتنی جلتی کھانا بند کر دیں گے دیکھیں ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی لیکن بقیہ یارہ مہینوں میں سورج نکلنے کے ساتھ ہی آپ کھائیں ماشاءاللہ اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی آپ کھانا بند کر دیں آپ کا میدہ ٹھیک رہے گا دیکھ لیں چرن پر ان کو آج وہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی اپنے رسکے متلاشی ہوتے ہیں اور اپنا پیڑ بھرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سورج غروب ہوتے ہی وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آج آپ نے پالتو کوئی بلی رکھی ہوئی ہے یا کوئی جانور رکھا ہوا آپ اس کو دالتے بھی اسی وقت ہیں کیونکہ آپ کا اپنی نظام زندگی اور آپ کا کھانا پینے کا نظام وہ خراب ہو چکا ہے تو اسی طرح سے پھر دوسروں کو کیا کریں گے تو اس لئے رادی نکرام اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے